بات کرتے ہیں لج پی رامیلاس کے راشتری اردھاکش اور سانسد چراغ پاسوان سے چراغی آج پردھان منطری نریندر موڈی کو ایک بار پھر سے انڈیے سنسدی دل کا نیتہ چھنا گیا ہے اس کے بعد سرکار بنانے کا جو سمرتن پتر ہے آپ لوگوں نے دے دیا ہے راشپتی کو دعویٰ پیش کیا جا چکا ہے انڈیے کی طرف سے بلکل اور یہ ہم سب کے لئے عصا کی بات ہے اسی لکشے کی اور ہم لوگ سب مل کر پریاسرت بھی تھے کہ میرے پردھان منطری تیسری بار دیش کے پردھان منطری بنے میرے لئے تو سبھاوک سی بات ہے بہت زیادہ خوشی کا یہ لمحہ ہے دوہزار چودہ سے ہی اسی سوچ کے ساتھ میں انڈیے سرکار انڈیے گڑوندن کے ساتھ میں جڑا بھی تھا اس وقت بھی سپنا یہی تھا کہ میرے پردھان منطری جو اس وقت پردھان منطری پت کے دعویدار تھے چودہ میں وہ دیش کے پردھان منطری بنے ایک نیا اتحاس لکھنے جا رہے ہیں ہم سب کے لئے سو بھاگیے کی بات ہے کہ اس اتحاس کے ساکشی اس کے گواہ ہم لوگ بنیں گے مجھے لگتا ہے دیش میں ستر سالوں میں محض دوسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پردان منتری لگاتار تیسری بار پردان منتری پت کی شپت لیں اور جو پرچند بہومت انڈیے کو ملا ہے یہ اپنے میں ہم لوگ کے منوبل کو بڑھانے والا ہے ایسے میں وہ شپت لیں اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے انہی کے شبدوں میں کی دس سال تو ٹریلر تھا ابھی کئی اور کارے باقی ہونے ہیں دیش کی جنتہ کو انتظار ہے ان کی طرف سے ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور جو چراغ پاسوان بولتے رہے ہیں کہ ہم ہنوان ہیں موڈی کے ہنوان ہیں آج بھی دیکھنے کو ملا جس طرح سے انہوں نے منج پر ہی آپ کو گلے لگایا جس طرح سے یہ کیا کہتا ہے کیمسٹری کیا ہے موڈی اور چراغ کی یہ وہی کیمسٹری ہے جس کا ذکر میں نے ہمیشہ کیا جب مجھے تانے بھی دیا جاتے تھے کہ آپ کیوں پردھان منطری کے لئے اتنے سمرپد ہیں ہنوان شبد کو تنج بنا کر ہمیشہ میرے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا اس وقت بھی میں نے ہمیشہ اس رشتے کا سممان کیا میرے پردھان منطری جی بہت کم ایکسپریس کرتے ہیں بڑھ گاہے بگاہے جب وہ مجھے گلے لگاتے ہیں یا آج جس طریقے سے میرے سمبودن کے بعد انہوں نے نہ سے مجھے گلے لگایا بلکہ بیٹا کہہ کر بہت بڑیا بولے یہ بھی انہوں نے کہا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بٹ یہ میرے وشواس کو اور گہراتی ہیں اور میرا سمرپد جو میرے پردھان منطری جی کے لئے ہے اس کی تلنا کسی اور چیز سے ہو نہیں سکتی بہت ہاں ان کا پیار اور سنے ہی میرے لئے بہت کچھ ہے ان کا پیار سنے وشش ہے آپ کے اوپر موڈی جی کے ساتھ منطری منڈل میں شامل ہوں گے سپت کرن جو ہونے جا رہا ہے سنڈے کو مانا جائے چراغ وصفان بھی ساتھ میں بولوں گا میری لسٹ آف پرائیورٹیز میں کہیں دور دور تک یہ ساری باتیں نہیں ہیں منطری بننا کوئی پد لینا یہ میرے لئے کبھی مہتو کانشاہوں میں رہا ہی نہیں اور میں اس لئے بھی بولوں گا کہ میں ایسے پریوار سے آتا ہوں جہاں عمر بھن میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں ایسے میں میرے لئے یہ کوئی بڑی باتوں میں سے نہیں ہے بہتا میرے لئے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پردھان منطری تیسی بار پردھان منطری بنے اس بات کا عصصہ ضرور ہے پردھان منطری انڈیا کی پریوہشہ دے رہے ہیں نیو انڈیا ڈیولپمنٹ اورینٹی تمام چیزیں کہہ رہے ہیں لیکن کانگرس کی طرف سے پریوہشہ دی جا رہی ہے نائیڈو ڈیپنڈنٹ ایلائنس یا نیتیش ڈیپنڈنٹ ایلائنس اب اسی میں ہی سپشٹ ہو جاتی ہے سوچ دونوں گڑ بندھنوں کی جہاں ایک طرف انڈیا کا گڑ بندھن ہے اور دوسری طرف سو کالڈ انڈیا الائنس ہے ان کی سوچ سپشٹ ہو جاتی ہے جہاں ایک طرف سکراتمک سوچ کے ساتھ میرے پردھان منطری جی انڈیا کی پریبھاشہ کو گھٹت کرتے ہیں وہیں ایک نکراتمک سوچ کے ساتھ وپخش کے لوگ اسی پریبھاشہ کو گھٹت کرنے کا پریاس کرتے ہیں having said it all ان کے کہنے سے نہیں ہوگا یہاں پر جب ہم لوگ نیو انڈیا ڈیبلوپ انڈیا ایسپریشنل انڈیا کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہماری کارے شیلی میں وہ دیکھتا بھی ہے میرے پردھان منطری جی کی یوجناوں میں دیکھتا ہے ان کے ویجن میں دیکھتا ہے ان کی سوچ میں دیکھتا ہے اور میرے پردھان منطری جی کے شبدوں میں بولوں تو دس سال ٹریلر تھے ابھی کئی اور کارے کرنے باقی ہیں جس کی دیش کی جنتہ کو انتظار ہے آخر میں ایک اور محتپور نے سوال ہے ڈیپٹی سی ایم سمرات چودری کی طرف سے اور ڈیپٹی سی ایم ویجی سنہا دونوں نے کہا دو جار پچیز کا ویدھان سبح چناب نیتیش کمار کے نیتریت میں لڑا جائے گا انڈیا لڑے گی اس بیان سے آپ کتنے سہمت ہیں اور دو ہیار بیس کو اگر ہم نے دیان میں دیکھا تو چراغ پسوان کتنے سہج ہوں گے اسے اس میں سہج ہونے کا پرشن ہی نہیں ارتا اس میں سہجتا والی کوئی بات ہی نہیں ہے پوری طریقے سے سہج اور سوبہاوک بات ہے یہ آج اگر ڈبل انجن کی سرکار بیہار میں چل رہی ہے تو اس کا نیتریت تو بہت مضبوطی اور بہت خوبصورتی سے میرے مکہ منتری نیتیش کمار جی ہی کر اور آج جب وہ اس مضبوطی سے میرے گڑوندن کا جب وہ نیتریت تو میرے پردیش میں وہ کر رہے ہیں تو ایسے میں سواوک ہے کہ جب ویدھان سوا کے چناؤں ہوں گے انہی کے نیتر تمہیں ہی تمام گھٹک دل اس چناؤں میں جائیں گے چلاک پسوان وہ کوئی دکت نہیں ہے چونکہ دوہزار بیس کا بار بار لوگوں کے دھیان میں وہ خیال آتا ہے جب جیڑیو کے خلاف اپنے امید دوار کلے کیے تھے چلاک پسوان میں اتنی ہمت ہے اور اتنا سامرت ہے کہ اگر دکت ہوتی تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا جو میں نے دوہزار بیس میں کیا پر اگر آپ گڑوندن میں ہیں تو آپ من میں کچھ اور زبان میں کچھ رکھیں گے تو آپ گڑوندن کا ہی آہد کریں گے اور یہ کتئی گڑوندن دھم کی مریادہ کے ساتھ نہیں جاتا اگر کوئی بھی ویرودہ بھاس ہے یا مدبید ہے تو آپ الگ ہو جائیے گڑوندن سے پر اگر آپ گڑوندن میں ہیں تو ایک اماندار سیوگی کی بھومی کا نبائی ہے جو میں نے میرے مکھے منتری جی ہم دونوں کی پارٹی ہم دونوں کے نیتہ کارک کرتا انہیں بہت امانداری سے نبائی جو پرناموں میں بھی دیکھنے کو ملا آج بھی جب ہم لوگ سینٹرل ہال میں بھی تھے میری میرے مکھے منتری جی سے بہت خوبصورت باتیں ہوئیں اور بلکہ آپ یقین نہیں مانی گے پر آپ ان سے پوچھے کہ ہم لوگ آگے ویدھان سبا کے چناؤ کی ہی ہم لوگ وہاں پر چرچہ کر رہے تھے اگر وہ کچھ ویجولز اگر آپ دیکھیں جہاں پہ میں اور میرے مکھے منتری جی سردن میں بیٹھے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ہم لوگ ویدھان سبا چناؤ میں ہی کیسے سب کو ساتھ مل کر اترنا ہے کیا بھومی کا رہے گی کیسے رنیتی تیار کرنی ہے اسی بارے میں ہی ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے تو ایسے میں میرے مکھے منتری جی آج بھی ہمارے گڑھ بندن کے مکھے منتری ہیں اور چناؤ کے دوران بھی گڑھ بندن کا نترت انہی کا ہی رہے گا بہت بہت دنیواد تو یہ تھے لجپ رامویلاس کے راشتری ادھک چراغ پاسوان کیمرمن پرکاش گپتہ کے ساتھ امیتیس سنگھ نیو جیٹین ڈلی